اعوذ بالاحمد شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے منز پیر کی ویڈیو کے شروع میں ہی اس کرتے چلیں آج کی ویڈیو میں آپ کوئی بھی ایک سوٹ لے سکتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر نمبرنگ لگا دی ہے قوالٹی یہ وہی ہے جو آپ لوگوں نے اٹھارہ سو روپے میں منگوائی تھی دیکھیں ہوتا کیا ہے اور یہ بارہ ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ وہ قوالٹی ہے جو ہول سیل میں آلموسٹ سات سو روپے میٹر ہے ہول سیل نہیں چین کے اس سے اپر لیول پہ مطلب یہ جب فیکٹری سے آتا ہے فیکٹری والے جس کو لاٹ دیتے ہیں اس کا یہ ریٹ ہے آلموسٹ سات سو روپے میٹر اٹس مین کے اٹھائیس سو روپے کا یہ ان کو سوٹ ملتا ہے جو ہول سیلرز ہوتا ہے اب کچھ دوست کریں گے بھئی اتنا اٹسپینسیف دیکھیں اس سے بھی زیادہ اٹسپینسیف ہوتے ہیں ہم نے کیوں بنایا ہے پرائس تو اس کی شروع میں بتاتے چلیں صرف اٹھارہ سو ہوگی مطلب یہ کہ چلار سو پر چلار سو روپے میٹر کوشش ہوتی ہے ہماری کے اچھی سے اچھی قوالٹی بنائے اللہ کا احسان ہے آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں بھئی آپ کا فیبرک تو بہت اچھا ہوتا ہے ڈیزائننگ سم ٹائم آپ لوگوں کو ایشو آتا ہے وہ ہے لیڈی سوٹنگ میں منز میں یہ بھی شکر ہے اللہ کا ڈیزائننگ کا تو ایشو نہیں ہوتا جسٹ کلرنگ ہوتی ہے کلر یہ والے دیکھیں لب ہم اتنی اٹسپینسیف قوالٹی بنواتے ہیں نا تو کوشش ہوتی ہے جتنے کلر ہوں وہ واقعی ہٹ کے ہوں ڈیفرنٹ ہوں جو زیادہ تر لوکل ادارے سے بن ہی نہ سکے ٹھیک ہے اس میں تقریبا جتنے آپ کلر دیکھ رہے ہیں نا یہ والا کلر اگر نیوی بیلو یہ روٹین ویس کہلتا ہے یونیورسل کہلیں بلیک اس میں یونیورسل بول سکتے ہیں یہ والا جو اوہ وائٹ ہے ملکی وائٹ بھی کہہ سکتا ہے یہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے ویڈیو میں تو آپ کو سیم کلر نظر آرہے ہوں گے لیکن ہٹ کے کلر ہوں گے کوالٹی سپیریئر ترین ہے اس کوالٹی کا نام ہم نے رکھا ہے بن نسار وینٹر کے نام سے لانچ کی تھی لیکن میں نے اس ویڈیو میں یہ بولا تھا کہ یہ کراچی میں یوز نہیں ہو جا لیکن کچھ دن پہلے بیلو ہول سیلرز ہیں یہاں سے جن کو بوچ پیکنگ میں وہ زیادہ بوچ پیکنگ میں ہی منگواتے ہیں انہوں نے بھی کراچی کے لیے یہی مال لیا ہے مطلب یہ کہ میرے مائنڈ میں تھا کہ میں بھی کراچی میں یوز نہ ہو کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا بل فرض اگر میں اپنی ایجیمپل دوں یہ مجھے میرے لحاظ سے موٹا لگتا ہے سٹاف پرسنل یوز کے لیے میں نے یہ نہیں سلوائے اس سے لو لوٹ والٹی تھی پندرہ سو روپے والے وہ سلوائے ہیں وجہ کے کہ مجھے وہی اچھے لگتا ہے کہ وہ بس مناسب ہیں مناسب سے مراد بہت موٹے بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے موٹا ہے واشن ویر کوالٹی اچھلی ہے ان سے بھی بات ہوئی کہ کراکلی میں یہ کلل جائیں گے کہ تک کللتے ہی کراکلی میں یہ ہی ہیں تو معذرت میں نے لفٹ ویڈیو میں یہ بولا تھا کراکلی والے نہ لیں لے سکتے ہیں پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہم حاضر ہیں آپ واپس بھی بکلوا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ شورٹی ہے کلل جائے گا کراکلی میں بھی ہم کون ساں گئے ہیں کراکلی تقریباً پندرہ سولہ ساں پہلے کی باتیں وجہ یہ ہے کہ اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ضرور سے سنا ہوگا ہے وہاں کا ویڈر آل مفت سیم ہی رہتا ہے بارہ مہینے تو اس وجہ سے بولا گیا تھا کہ کراکلی والے اس کو یوز نہ کریں لیکن یہ ایسیلی یوز ہو لائے گا ان سے لوگ دوست ہیں ڈیٹیل سے یہی بات ہوئی تھی کلل جائے گی واشن ویر قوالٹی ہوگی پریمیم ترین قوالٹی یہ کنسیڈر ہوگی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک والی ملانٹ کیا تھا ابن الربی سپریم سمر کا پندرہ سو روپے میں ایک ایک سوٹ بھی دیئے تھے شروع میں پھر بعد میں سیٹوائز بنائے اللہ کا احسان ہے لوگ آج بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلا ہمارا سٹیپ کیا تھا ایک ایک سوٹ دینے کا بھی کہ آپ لوگ جو نہیں لے سکے تھے وہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں لنکہ مائنڈ میں تھا پتہ نہیں کیسی قوالٹی ہوتی ہے جب یوز کی ہے اس کے بعد اس کی بہترین ڈیمانڈ تھی یہ والی قوالٹی اس سے کم سے کم بیس پرسنٹ تو مست اپ ہے اس سے بھی بہترین ہے ویٹ وائز بھی کچھ زیادہ ہوگی ایزی لی آپ اس کو تقریبا تقریبا اگر ہم اپنا ایکسپیرینس بتائیں تو تقریبا آٹھ مہینے تو ایزی لی یوز ہوگا لیکن کچھ دوست کہتے ہیں یہ دس مہینے یہی یوز ہوگا جون چلائی میں یوز نہیں ہو پائے گا یا سامنے کچھ ایریاز میں آپ یہ سمجھ لیں دسمبر میں یوز نہیں ہوگا بیسے میرے خیال سے ہونا چاہیے باکہ واللہ عالم کے ہر بندے کا بات وہی آگلتی اپنا طریقہ کر ہوتا ہے ایریاز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب میں کونٹ لیا گلگت بلتستان میں تو کلے گا ہی کلے گا بارہ مہینے ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ تو شورٹ ہی ہے نومبر دسمبر تو کلے گئی نہیں مطلب یہ اتنا موٹا نہیں ہے واشن ویر ویسے بھی آپ کو پتا جتنی بھی موٹی ہو بہت موٹی پھر بھی نہیں ہوتی کوالٹی نو ڈوڈ پریمیم ترین ہے دوبارہ کلر آپ کو اٹھوپن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں اچھا سوری ایک بات یہ بھی جس میں بھی جو بھی سوٹ لینا ہوا جس طرح یہ والا جی اوہ وائٹ ہے ملکی وائٹ کہہ لیں اس کا کلر نمبر سات لکھ دیا ہے آپ نے اپنے آرڈر میں یہی لکھنا ہے کلر نمبر سات کے دو سوٹ تین سوٹ دا سوٹ جتنے کلائیں ملک لائیں گے یہ والا کلر نمبر آٹھ آ جائے گا دیکھا میں بتاؤں جی یہ زنک ہے اب یہ بھی تقریبا نو نمبر بھی ملتا جلتا تھا ملتا جلتا تو نہیں ہے لیکن بولنے میں مسٹیک ہو سکتی تھی اس وجہ سے احتیاطا ہم نے ان کے اوپن نمبرنگ لگا دی ہے کلر نمبر دو ہو جا یہ چھے والا تو وہی جو نیوی بلو جسٹو بولتے ہیں کلر نمبر ون پہ آ جائے گا بلیک یہ بھی گری میں کنسیڈر ہو جا کلر نمبر تین یہ بھی لائٹ شیڈ آ جائے گی مطلب یہ ایزی آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی آپ جو بھی کلر لینا چاہے ایزی لی لے لیں گے ائر گلیٹ کناری ہوگی فیبریک کا لفت پر بھی بتاتے گا لیں بہت ہی پریمیم ترین قوالٹی ہے دیکھیں صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیں اگر یہ آل مست سات سو روپے میٹر ہے کچھ تو اس میں ضرور ہے جو اٹھائی سو روپے کا دو ہزار آٹھ سو کا ہول سیلرز کے پاس ملتا ہے مطلب ہول سیلرز کے پاس ملتا نہیں ہے ان کو اس ریٹ پر آل مست ملتا ہے کچھ تو اس میں ہے ٹرائی ضرور کریں اسی وجہ سے ہم نے یہ ایک ایک سوٹ بھی کیا دیکھیں یہ پہلی دفعہ بنائی تھی برائٹی ہمیں بھی آئیڈیا ہے اس سال اس کو فیمس کرنے میں لگے گا انشاءاللہ ہوگی مطلب یہ کہ جس لس کے پاس لائے گا وہ اس سال تو ٹرائی کریں گے نیا جو سال آئے گا مطلب دو ہزار بائیس کا ونٹر اللہ نے کلا ہاتھ ہو اگر ہم بھی ہوئے تو انشاءاللہ آپ دیمانڈ یہ کریں گے اس قوالٹی کو بنانے میں بھی یہ ہمارا جو ایک آئیڈیا ہے ایک سال میں صرف دو والیم بن سکتے ہیں دو والیم سے مراد بل فرس آج اگر ہم بناتے ہیں نا بھی جواتے ہیں فیکٹری جس فیکٹری سے یہ ہوئے ہیں وہ کرتا ہی ٹوٹل برینڈ کو زیادہ تار اچپینسیو بھی ہے لیکن کمپرومائز نہیں ہے قوالٹی میں آج بھی جوائیں گے تقریباً تین چار مہینے وہاں پہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد آئے گا پھر سیل کریں گے دیکھیں کوئی بھی لات ہے اس کو سیل کرنے میں پیسے آنے میں تقریباً تقریباً پانچ چھ مہینے تو مست لگ جاتے ہیں مطلب ڈے فسٹ سے کلب مال بھی جواتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد پیسے کلب آتے ہیں آلموسٹ سٹس منت کا پروسیڈر ہے ایک لات کا اس لیے بولا کہ اگر دو لات بنوائے نہ پورے سال میں مطلب ایک اماؤنٹ سے صرف دو لات ہی بنیں گی یہ کمپلیٹ ہوگی پھر یہی پیمٹ کلب دوبارہ دیں گے تو یہ پھر چھ مہینے بعد آئے گی اس وجہ سے ان لوگوں کے ریٹ ہوتے ہیں زیادہ بل فرز آپ یہی سمجھیں میں اگر ایک زیمپل دوں جس میتھر جس میتھر سے ہم چل رہے ہیں یہ ٹوٹلی رونگ ہے آپ کچھ دوست گئیں کہ آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں دیکھیں بل فرز میں کہتا ہوں میں ڈیٹھ سو رپیہ کمارا ہوں اب پورے سال میں اٹھارہ سو رپیہ اگر لگایا ہے تو بل فرز میں ایک ایسے پل دے رہا ہوں ڈیٹھ سو کے حساب سے پورے سال میں صرف تین سو کمائے جائے گا مطلب یہ اگر میں اٹھارہ سو رپیہ انویسٹ کرتا ہوں تو ایک سال میں تین سو رپیہ ریٹرن آئے گا لیکن یہ بزنس نہیں ہے جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں جس طرح فیکٹری والے بھی مطلب ان کے یہ ریٹ ہوتے ہیں آلموسٹ سات سو رپیہ میٹر ان کو پتہ ہم نے تقریباً سال میں ڈبل پیسے تو ہوں ہمارے مطلب یہ کہ اگر وہ ون تھوزنڈ لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ کہ ہم ایک سال ورکن کر کے تو اس کے بعد یہ سال بعد دو ہزار بھوڑ لائیں گے یہاں اٹھارہ سو ہو جائے گا ہزار کا اتنا مارلن اس وجہ سے وہ کنسیڈر کرتے ہیں ہمارا ابھی سٹارٹنگ ہے اور انشاءاللہ نیت بھی یہ ہے کہ مناسب بھی پرائس رکھیں گے یہ کنسیپٹی نہیں ہے بعد میں زیادہ بنائیں گے نہیں لیکن یہ ضرور خوائش بھی ہوتی ہے کوالٹی اچھی سے اچھی بنانی ہے لیکن ہمیں خود پسند ہے کہ کوالٹی اچھی سے اچھی بنائیں اس لیے ورنہ اس کوالٹی کو اب اٹھارہ سو روپے کا ہے اگر ہم آٹھ سو نو سو روپے والی ورائٹی سیل کریں نا اس میں مارجن اتنا ہی ہو جا لیکن ہماری انویسٹمنٹ بھی کم لگی اور ہم وہ لوکل ادارے سے کروائیں گے ایک مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد ہمارے پاس مال ہو جا ہمیں اتنی افرٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو لیکن ہماری خود بھی دیکھیں بات وہی لو خود اپنے لئے پسند دو وہی دینا چاہیے وہی بتانا چاہیے ڈیو فسٹ سے یہی خوائش رہی ہے بے شاید کم لیں کھانا ہے تو کم کھا لیں اچھا کھائیں اسی لیے فیبرک بھی ہے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طریقے سے کلتے ہیں تو یہی آپ لوگوں کے لئے پسند کرتے ہیں کھوالٹی اچھی سے اچھی ہو بے شاید کھا پانچ سوٹ نہ سلوائیں ایک سلوائیں دو سلوائیں یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اگین ارس کرتا چلوں وجہ یہ آپ کافی دوست یہ بولیں کہ نہیں بھائی پانچ سوٹ بہتر ہوتے ہیں ایک نہیں سلوانے چاہیے دس بہتر ہوتے ہیں دو نہیں سلوانے چاہیے مختلف ہر بندے کا پوائنٹ ہوگیو ہے کھوالٹی ناو ڈاؤٹ بہت پریمیم ترین ہوگی ایج سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو ہی ہوگی یہ بھی دوٹ پیکنگ گیا بوکس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ویڈیو بنا دیں گے تین سوٹ تک جس کا ایج سوٹ ہو دو سوٹ ہو یا تین سوٹ ہوں کوریر کلارلیس دو سو ہوں گے جن کے چلار سوٹ یا پانچ سوٹ ہوں گے کوریر کلارلیس دو سو پر کلاس ایڈ ہوں گے جن کے چلار سوٹ ہوں گے ان کے کوریر کلارلیس تین سو آٹ لائیں گے جن کے ساتھ یا آٹھ سوٹ ہوں گے کوریر کلارلیس تقریباً چلار سو آٹ لائیں گے جن کے نو سوٹ ہوں گے یہ ویسے نو سوٹ کا والیم تھا نو کلر تھے وہ کوریر کلارلیس پانچ سو ہی ہوں گے لاسٹ پر آپ کو دوبارہ کلر بھی دکھا دیتے ہیں نمبر انگ ان کے اوپر ہم نے کلٹ بنا کے لگا دی گئی ہیں جس لوگ لوگ بھی کلر کے جتنے جتنے بھی کلائیں ہیں الحمدللہ اس ٹیم سٹارٹ تو ہنڈرڈ ہنڈرڈ بھی تین کے ایزیلی مل جائیں گے اس سے زیادہ بھی ہر مل سکتے ہیں بتانے کا ایجسٹ مجسد یہی ہے کہ آپ کو جتنے بھی ضرورت کے مطابق کلائیں ہیں انشاءاللہ فی الحال مل جائیں گے کلر وائز جس طرح آپ مناسب سمجھیں بلفرز آٹھ نمبر ہے نو نمبر ہے جو بھی آپ بولیں گے مل جائے گا ایک سوٹ کی پرائس اٹھارہ سو ہو گی منیمام آپ ایک سوٹ بھی منگوا سکتے ہیں ایک منگوایں دو منگوایں تین منگوایں کلاریر کلارلیس دو سو ہی ہوں گے آل آور پاکستان کلاریاں پانچ سوٹ ہوں گے تو دو سو پر کلاس کلارلیس آگ لائیں گے اسی طرح کچھ اضافی ہوتے لائیں گے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ